امامی خدمت جی دعوات ہی کرے جہانگیر ترین کی سربراہی میں ایک نئی سیاسی جماعت استقام پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا ہے کیا کہیں گی سیاسی جماعت کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے غریب عمام کی جماعت ہے عمامی جماعت ہوگی کیا کہیں گی دیکھیں جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اس میں سب کو ازادی ہے ہر پاکستانی شہری تو وہ اپنے چاسی جماعت بھی بنا سکتا ہے اور الیکشن اپنا منشور لے کر آتا ہے اور عمام کے سامنے ارپیش کرتا ہے پھر یہ عمام دیکھتی ہے کہ کیسے جماعت کا کتنا ماضی کیا ہے اور کس کو ووٹ دینا یہی ہے جمہوریت ہم خوشامدیت کہتے ہیں جانگیر ترین صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ماضی سے بہت چک سیکھا ہوگا جو ایک تبدیلی کے نام پہ تباہی مسلط کی گئی اور اس میں جو کچھ ہوا ہے اور نو مائی کے واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کر کے اب اپنی جماعت بنائی ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان کے استحقام کے لیے ہم سب مل کر کام کر سکیں آپ کو بتائے کہ تحریک انصاف کے سارے لوگ ادھری جائیں گے اب یہ سیاسی جماعت آگے کوئی بھی حکومت بنائے گی ایم این اے ایم پی ایز ان کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت کا حصہ تو بن سکتے ہیں اس سے پہلے کئی تجربے ہوئے پیٹری آٹ کا تجربہ ہوا تھا آپ کو خود پتہ ہے شہید بھٹو کا ہوا تھا آپ کو خود پتہ ہے پھر کاف لیک تھا یہ ساری چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں وہ ماضی کوئی دورایا جا رہا ہے دیکھیں دی امتیاب میں سمجھتی ہوں کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اور وہ دہرانی نہیں چاہیے کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی تو توڑنے والے ختم ہوگے لیکن پیپلز پارٹی جو کہ عوام کے حقیقی معنوں میں صحیح ترجمانی کرتی ہے ان کی امنگوں کی تو وہ پہلے سے زیادہ آبو تاب کی طرح ابری ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا دوہزار دو کے الیکشن میں پھر پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اور ایک پیٹری آٹ گروپ بنائے گیا کہاں گیا وہ پیٹری آٹ پھر وہ کاف لیگ بنائے گئی اور سائیکل بنی اور سب کچھ ہوا لوگوں کو توڑ کے جمع کیا گیا لیکن کیا ہوا اس کا انجام اور پھر دوہزار اٹھارہ میں جس طرح اس ملک میں ایک تبدیلی کے نام پر تباہی کو مسلط کیا گیا تمام پارٹیز سے لوگوں کو توڑ گئے تو یہ تجربے میں سمجھتی ہوں کہ ماضی سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے پاکستان کو آج جو سیاسی ادم استحقام ہیں معاشی ادم استحقام ہیں اور جن بہرانوں کا سامنا ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی سمت صحیح کریں اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر کسی قسم کا دیکھا آپ نے یہ سمجھوتا نہیں کیا گیا اور پچھلے دنوں آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں پارلیمنٹ کی فتح ہوئی پارلیمنٹ نے اپنے فیصلوں کو منوان تصنیم کر آیا کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹیرین بیٹھ کے وہاں فیصلہ کرتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے عمران خان صاحب تحریک ادم اعتماد کو فیس کرنے کے وجہے چھوڑ کر بھاگی اور آج وہ جس سیاست تو چھوڑ دی انہوں نے اور جو دہشتگردی کی راہ اپنائی تو اس میں انہوں ہی کو نقصان ہوا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور عوام کو بھی سوچ سمجھ کر اب اپنے سیسروں کو جمہوریت کی بقا کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کرنا ایمین صاحبہ جس طرح پیپلس پارٹی کو توڑنے کی کوشش پیپلس پارٹی نہیں ٹوٹی اور اس سے زیادہ مضبوط بن کے اُبھری ہے پیپلس پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طرح کتھن وقت حالات اور مارشلہ سب اور وہ یہ پارٹی رہی ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نون لیگ کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئے نون لیگ نے بھی سروائیو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس طرح پی ٹی آئی بھی سروائیو کر سکے گی اگر لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو بچے کچھے لوگ ہیں وہ سروائیو کریں گے دیکھیں پی ٹی آئی کا وجود جس طرح عمل میں لائے گیا الیک ٹیبلس کی تشریح الیک ٹیبلس کو جو ہے وہ انٹروڈیوز کر آیا گیا اور ان کی ایک نئی تشریح کی گئے دیکھیں اس میں پارٹی جو بنتی ہے وہ عوام سے بنتی ہے لوگوں سے بنتی ہے ٹیبلس پارٹی کا پچپنس سالہ ریکارڈ ہے کہ ان کے جو ورکر ہیں جیالے ہیں انہوں نے یہ بھٹو کہتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے میں لگایا گھنگرو بان کے انہوں نے کوڑے کھائے قید و بند کی سعودتیں برداشت کی اور جو زیالہ کا سمجھتا تھا کہ ٹیبلس پارٹی کو وہ ختم کر دے گا شہید دلپگار علی بھٹو اور ان کے فالورز کو پھانسی پہ لگا کے یا پیپس پارٹی کا نام لینا اس سے بدترین حالت ہے آج تو بڑا کوٹ ہیں جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ کسی اس خاندان کے ساتھ بھٹو خاندان کے ساتھ اور ان کے چانے والوں کے ساتھ جوبہ وہ ہم سب کے سامنے ایک تاریخ ہے اور اس سے سبق سیکھنا چاہئے کہ وہ ورکر جنہوں نے شاہید قلعے کی قید و بند برداشت کی جنہوں نے فیفٹی ٹو اور فارٹی ایٹ سینٹی گریڈ میں بغیر پنکے اور بغیر کسی کسی ان کی آسائش کے قید و بند کی سہوکتیں برداشت کی جس کی لیڈرشپ نے کی اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ورکر کے آگے بڑھ کے انہوں نے قربانیاں دی اس لیڈرشپ کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اور کسی اور پارٹی میں مچھال نہیں ملتے آپ نے دیکھا کہ ایک دن جیل میں جاتے ہیں دوسرے دن آکے پریس کانسلس ہو رہی ہیں تو کیا کبھی ماضی میں ہوا یہ سیاسی تربیت ہوتی ہے اور سیاسی ورکر جب تک یا پیپلز پارٹی کے جیسے موجود ہوتے ہیں اس پارٹی کو کوئی ختم نہیں کرتا آخری سوال یہ آپ سے کروں گا کہ جس طرح کا بجٹ لائے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی امام کو اتنا ریلیف تو بجٹ میں نظر نہیں آرہ کیونکہ ابھی تک آئیم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا امام جو ہے نا امام کو صرف وہی وعدے ہوں گے دعوے ہوں گے وہی بجٹ ہوگا امام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے ہی آپ ایک سال میں بہت بڑی مہنگائی بے روزگاری ہوئی آپ کی سیاسی جماعت جو ہے عوامی جماعتیں غریبوں کی جماعتیں کسانوں کی جماعتیں پیپلز پارٹی آپ کو تو اس چیز کا احساس ہے کیا کہیں گے امام کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اور خاص طور پیپلز پارٹی جو کہ عوام کی پارٹی ہے عوام کی امانگوں کی ترجمانی کرتی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ مشکل ترین بجٹ پیش کیا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو کوئی پانچ سال کیلئے اقتدار نہیں ملا جو بہت آئیڈیل سیچویشن پیش کرتا یہ اس تباہی کے بعد جو اقتدار ملا ہے جو کہ تبدیلی کے نام پر اس قوم پر مسلط کی گئے اور انہوں نے نا صرف پاکستان کے عوام سے دھوکہ کیا انہوں نے انٹرنیشنلی بھی ریلیشنشپ کو دعو پر لگایا آئی ایم ایس کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر اور جو ٹی ٹیز اور جو مہائدے سائن ہوئے تھے ان سب سے انحراف کیا جس کی سزا آج پاکستان اور پاکستان کی عوام بھگت رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کے لیے ایک اچھا بجٹ پیش کیا جاتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے وعدوں سے روگردانی کی اور آئی ایم ایف جو ہے آج ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا جو عالمی اداروں کے ساتھ کیا جو عالمی سطح پر کیا اس کی سزا آج پوری قوم بھگت رہی بڑی مہروانی آپ نے ٹائم دیا آپ کا پوائنٹ آف یو آپ نے جا آپ کیتنا پارٹی کا پوائنٹ آف یو پارٹی ہوتا ہے پوائنٹ آف یو بڑی جو ٹائم تھی آپ بریک ہم بھتا ہے